الور میں دو اگنی کانٹ سے ہر کمپ مجھ گیا پہلا معاملہ الور کے خیڑ لیکس ویکہ ہے جہاں کٹھومر روڈ بس سٹینڈ کی سمی پیمڈی ہوتل اینڈ ریسٹورنٹ میں ای سی میں شورٹ سرکٹ سے آگ لگ گئی فائر بریگیڈ اور لوگوں نے مسکل سے آگ پر کابو پایا اور کوئی بڑی جنہان ہی نہیں ہوئی ہے تو وہیں الور جلے کی نیم رانہ کے سری رام پلاجہ اس تھے دکان میں بھی اگیات کارڈوں کے چلتے آگ لگ گئی آگ نے دیکھتے ہی دیکھتے وکرال روپ دھارن کر لیا سمی رہتے دمکل کرمیوں نے پہنچ کر آگ پر کابو پایا اور جہاں جانکری کے لیے الور سے سمودھاتا پون راجپوت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں پون الور میں دو اگنی کانڈ ہوئے ہیں دونوں ہی جگہ کافی نقصان ہوا ہے کیسے اور کہاں کہاں پر یہ اگنی کانڈ ہوئے ہیں ہم نے دکست بلکل آپ کو بتا دیں کہ الور جلے کے پہلا ماملہ الور جلے کے بیتی دیر راتری کو کھیڑ لیک کٹومر روڈ پر اسٹینڈ کے پاس سمیت ایم ڈی ہوتل اور ریسٹورنٹ میں ایسی کے سوٹ سرکٹ کے اندر آگ لگ گئی جس سے موقع پر اگنی شامد ویباگ فائر بگریٹ اور پھر لوگوں نے بڑی مشکل سے آگ پر ایک گھنٹے کے اندر کابو پایا گنیمت یہ رہی کہ کوئی بڑا حادثہ نہیں ہوا کیونکہ راتری بارہ بجے کے لگ بھر یہ گھٹنا ہوئی اسی دوران اوٹل کے اندر کافی لوگ تھے اور اپرا پر اپرا تپری مچ گئی اور اس دوران لوگوں کی کافی بھیڑ جمع ہو گئی وہیں بات کرے تو الور جلے کے جو نیمرانہ کے اندر سے رام پلا جا ہے یہاں پر دکان کے اندر آگ لگی اور دکان کے اندر کیمیکل کے ڈرم صحیح سامان تھے اور آگ نے وکرال روپ دارن کر لیا دیکھتے ہی دیکھتے اور حادثہ ہونے سے بڑا حادثہ ہونے سے بچ گیا ہے کیونکہ جس دوران صبح ہی آگ لگی صبح کا سمیہ تھا وہ آج پاس لوگ گھوم رہے تھے اور دن کے اندر یہاں پر کلاجہ کے اندر کافی بھیڑ رہتی ہے اور کیونکہ جس طرح سے آگ لگی تو کیمیکل ڈرموں کے اندر بھی سپوٹ ہوا جی سے دخان کے ساتھ آگ کافی پھیلتی گئی مگر گنیمت یہ رہی کہ وہاں پر یہ ترنس پرباہ سے ریکو کی جو دمکل ہے ایسا میں رہتے پہنچ گئے اور انہوں نے ایک گھنٹے کی مسکت سے ہاتھ پر تابو پایا اور ان دونوں گھٹناوں کے اندر لاکھوں روپے کا نقشان ہونے کی آسنکہ جس آئی ہے اور پولس معاملے کی جانچ کے اندر جھوٹی ہوئی ہے جی بہت بہت شکریہ پہنی آپ کا تمام جانکری کے لئے